بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فاضح احسن شوکت اور آپ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں اڑیل سپورٹ میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے ناظرین بد انتظامی کا الزام ہم پر اس وقت لگائیں جب چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوں وسیم خان کا یہ کہنا ہے پاکستان کرکڑ بورڈ پی سی بے کی چیف اگزیکٹیو وسیم خان نے کہا کہ مس مینجمیٹ کا الزام ہم پر اس وقت لگائیں جب چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوں بعض سے اس لئے ابو زیبی حکومت کے ہاتھ میں تھے برینڈ کے لئے ضروری تھا کہ پاکستانی سپورٹ لیگ پی ایس ایل سکس کا مکمل ہونا جیو نیوٹ سے بات چیز کرتے ہوئے وسیم خان نے کہا کہ پی ایس ایل کا ہونا بہت ضروری تھا پی سی بی نے شروعی میں سے تین سے چار شیڈیول تیار کی ہوئے تھے اس میں آمدنی میں کمہ کمی آگئی لیکن نقصان نہیں ہو رہا ایک سوال کی جواب میں انہوں نے واضح کیا کہ جب تک مجودہ فرانچائز منافع نہیں آئیں گی ساتھ ویٹ ٹیم نہیں لائیں گے تو پی ایس ایل کا بزنس پلان تیار نہیں کریں گی ایک سوال کی جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر ملکی کرکرٹ ٹیموں کی آمد سے متعلق پی سی بی کے چیف اکڈیکٹیو وسیم خان نے کہا کہ سبتمبر کی عوض سے نیوزی لینڈ کے ٹیم پاکستان آئے گی اسٹریلیا کی ٹیم سی سے بھی فروری مارچ میں کرانا چاہتی ہے نظرین انہوں نے کہا کہ سیریس سے متعلق فرانچائز سے بات کریں گے اسٹریلیا بائی سال بعد آ رہی ہے شرڈول کے مطابق بدلنا مشکل ہے دو سے تین ایونٹ یو اے ای میں کے ساتھ شراکت میں کریں گے ویسٹ ندیز کی مضمان ملک خوش پر ٹیسٹ میج ختم کیا تھا وسیم خان نے کہا کہ محمد آمر کا بورٹ سے کوئی مسئلہ نہیں وہ اچھا لڑکا ہے آمر سے کہا ہے کہ بیٹ کا مسائل کا حال نکالتے ہیں وسیم خان نے کہا کہ پی اے سیسٹ کا انکال دس برینڈ کے لیے بہت ضروری تھا ابو زیبی میں ہونے والے میج کے اضافی اخراجات پی سی بھی برداشت کر رہا ہے کہ یہ فرانچائز کے ساتھ ننصافی ہوتی ہے اضافی اخراجات کی وجہ سے مالی نقصان نہیں لیکن آمدن میں کمی ضرور ہو گئی ناظرین انہوں نے مزید کہا کہ کراچی میں پی اے سیل میچز کے دوران جو کچھ ہوا اس کے آئندہ کے انٹرنیشنل میچز کے اثرات نہیں ہوں گے اشیائی ملکوں میں ایسا ہو جاتا ہے پی اے سیل میں مملہ دیکھنے کو آئے ہیں ناظرین اسی ساتھوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان سوپر لیگ میں کام کرنے والی غیر ملکی کمپنیاں ہیں آئندہ پاکستان کی دو طرف حصیحیت میں بائیو سیکورٹی محول تیار کے لیے حدمات دی جائیں گی انہوں نے کہا کہ سپتمبر کی اوست ویڈیوٹیلیٹ کس کا ٹیم آئے گی اب بوری پرگرام کے مطابق اسے پندرہ یا سولہ سپتمبر کو پاکستان پہنچنا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان میں تین ونڈے میچ اور ٹی ٹونٹی میچ کھیلنا ہے جس کے بعد انگلینٹ ٹیم یہاں دھو ٹی ٹونٹی میچز کہہ لے گی اسی دوران اسٹریلیا کی روکی ٹیم بھی پاکستان آئے گی کیونکہ اسٹریلیٹ ٹیم نے مکمل سیریس کے لیے فوری پاکستان آنا ضروری سمجھا تھا حسیم خان نے کہا کہ اسٹریلیا سے سیریس کے ونڈے میچز کے لیے پی ایس ایل کی روائیتی شیڈول میں ردو عبطل کرنا ہوگا جس کے لیے فرانچائزیں بات کریں گے کیونکہ اسٹریلیا کی سیریس کی شیڈول میں تبدیل ممکن نہیں تجویز ہے کہ پی ایس ایل کو جدوری میں کرا لیا جائے جو پی ایس ایل سیمن ہوگا غسیم خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس بات پر غروف فکر کر رہے ہیں کہ جو پی ایس ایل سیمن ہوگا اسٹریلیا کی ٹیم مارچ میں آ رہی کی ہے اور ہم پی ایس ایل کو جنوری میں کرا لیا جائے دوزار بائس کو جو پی ایس ایل ہوگا دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے نظرین اس کے دعویٰ غسیم خان نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ دوزار اکتیس سے دوزار چوبیس کے سائیکل کی آئی سی سی ایونٹس کی میزبانی کے لیے بیٹ کرے گا ساتھ سے آٹھ ورلڈ کپ ایونٹس ہیں جس میں جونئر ورلڈ کپ ویمنز ورلڈ کپ ٹی ٹرنٹی ورلڈ کپ بھی شامل ہیں کی میزبانی کے لیے بیٹ کی جائے گی جس سے دو تین بیڑ مطیدہ عرب امارات کے اور پاکستان اس وقت کرکٹ کا خودہ بوت مشکل ہو گئی ہے غسیم خان نے کہا نظیم غسیم خان نے بھائیو سکر کی سختیاں بیلا شعبہ پلئر کی ذہنی صحت کو متاثر کر سکتی ہیں دنیا بھار اس بات پر گور کر رہی ہے اس علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پلئر ان سختیوں کی وجہ سے ذہن کا شکار تھا تو اورتکون کیلئے کسی تیریہ سے دفتردار ہو چاہتا ہے تو اس کی فیصلے کا احترام کریں گے اور اس کو پلئر کے خلاف نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ ایٹھلیٹس کی ویری اور جسواری سے سکیل سے بیادہ بوت کاغ ہوتی ہے یہ بھی غسیم خان نے کہا ناظرین اس کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن کے پریس کریں تاکہ ہار آنے والی ویڈیو بارثانی اب تک پہنچ سکیں اللہ حافظ آپ سے نیسٹ ویڈیو میں ملابات ہوں بھی اب